ہم اس ٹوپک کے اوپر ترچہ کریں گے ویشو پریون اور سنچار جو ککشہ بارہ کے لئے کافی مہتوکون ہے پریون اور سنچار پریون کے بارے میں اپنے بیشے پڑھ چکے لیکن یہ ویشو پریون کے بارے میں آج بات کریں گے تو پریون کیا ہوتا ہے پریون مانو دوارہ سنچاری تیر مہتوکون آرتک کیلئے ہوتی ہے اس کو آرتک کیلئے اس لئے بولا جاتا ہے کیونکہ یہ ویتی کو انکم پردان کرتی ہے آئی پردان کرتی ہے اور یہ ترتیق ویوسائی کی سرینی میں آتا ہے کیونکہ ترتیق ویوسائی کو ہم شہوہ چھتر کے نام سے بھی جانتے ہیں کسی مادیم دوارہ وستو ویکتی کو ایک استان سے دوسرے استان کے لئے آوا گومن کو پریون یہ یطایت کہتے ہیں یہ پریون اسطل جل اور وائیو مارگوں کے دوارہ ہوتا ہے اسی پرکار سندیسوں کا آدان پردان کیا کہلاتا ہے سنچار کہلاتا ہے سندیسوں کا اپنی بات چیت کو دوسرے تک پہنچانا یا دوسری کی بات کو اپنے تک پہنچانا یہ سنچار کا طریقہ ہوتا ہے وشو کے ویبین بھاگوں میں پریون کے ویبین ویوٹساتنوں کا پریو کرتے ہیں پریون کو ہم تین بھاگوں میں بانتے ہیں اسطل پریون جل پریون اور وائیو پریون آج برتمان میں ایک نوینتم پریون جو ہے پائپ لائن پریون جو دروی پدارت جو ہوتے ہیں جو ترل پدارت ہوتے ہیں کسی پردیس کی پریون بیوستہ واہ کا پرتی روپ جو ہوتا ہے وہ کعلا پریون جال کے نام سے جانا جاتا ہے پریون سے کس چیز کا اتفادن جیسے اتفادن کیا ہوتا ہے ملے مال بھاڑا یاتری جو بھاڑا ہوتا ہے وہ ہی اتفادن کے روپ میں جانا جاتا ہے یعنی ویکٹیوں پریون سے کس پرکار سے اتفادن ہوتا ہے اب اپن بات کریں گے ہاتھ اسطل پریون کے بارے میں پہلے اسطل پریون کو مکہ روپ سے دو بھاگوں میں ہم بانٹے ہیں سڑک پریون اور ریل پریون ویابارک درستی کون سے ریل پریون کا بھی مہتوکن ویابارک درستی کون سے اس لئے مہتوکن مانا جاتا ہے کہ اس کے انترکت جو بھاری وستوے ہوتی ہیں ان کا آواغمن آسانی سے کیا جا سکتا ہے اس لئے اس کو ویابارک درستی سے کافی مہتوکن مانا جاتا ہے جبکہ اپنے جو اسطل پریون ہیں نہیں اپنے مانتے ہیں اسطل پریون پر چلنے والے جو سادنوں اس میں ایک لیمیٹ تک اپنے کیا کرتے ہیں بھارڈ ہو سکتے ہیں لیکن جو ریل پریون کے انترکت ہم زیادہ جو بھاری سامان ہوتے ہیں اور زیادہ سامان کو ایک بار میں ایک استان سے دوسری استان پر پہنچا سکتے ہیں ہم آج بات کرتے ہیں سب سے پہلے سڑک پریون ادھکانز وستور شہوں کا آدان پردان اسی کے مادم سے کیا جاتا ہے شہوں کا اپیوگ ہونے لگا پھر پہیوک کا آویسکار سے گاڑیاں منائی اور مال ریبوں کا اپیوگ کیا جانے لگا اور دیری دیری یہ پریون اور زیادہ وکاس کرتا گیا پریون میں کرانتی جو سب سے زیادہ جو مہتوپن پریورتن دیکھنے کو ملا وہ اٹھاروی ستابدی میں باپ کے انجن کے آویسکار سے آئے اسطل پریون میں نبی انتہ وکاس کے روپ میں پائپ لائن پریون کو بھی اس کے انترکت رکھا گیا ہے سڑک مارک ساداران پگڈنڈی سے لیکن موٹر گارڈیوں کے چلنے یوگی پکی سڑکوں ساداران پگڈنڈی جو ہوتی ہے ایک پیدل آج بھی چلتا ہے تو اس سے لے کر کے بڑی گارڈیاں چلنے یوگی جو پکی سڑکیں ہوتی ہیں ان کو بھی اس کے انترکت سڑک پریون میں سامل کرتے ہیں چھوٹی دوری درگم چیتروں تک آواغون کے لیے سڑک مارک ہی سب سے اتمن مارک مانا جاتا ہے اب یہ اس لیے مانا جاتا ہے کہ ہم انہیں کسی بھی مارک کے مادے ہم سے اپنے گنتوے استان تک نہیں پہنچ سکتے جیسے ہم بات کریں کہ ہمیں ہمارے گھر تک کیول سڑک مارک کے مادے ہم سے ہم گھر پہ پہنچ سکتے ہیں نہ ہمیں ریل پہنچا سکتی ہے نہ جل مارک تو اپنے نرداری استان تک پہنچانے کے لیے سب سے مطابق جو ہوتا ہے سڑک مارکی ہوتا ہے سامانی روپ سے ماناو کولی بوجہ دونے والے پسو مال سادن جو ہوتے تھے وہ سستے ہوتا کرتے تھے ہم بات کرتے ہیں سڑکوں کی سڑکیں دو پرکار کی ہوتی ہے کچی سڑک اور پکی سڑک کچی سڑکیں وکاسیل دیسوں کی گرامیٹ چطروں میں دیکھنے کو ملتی ہے جبکہ پکی سڑکوں کو کنکر پتر اور کنکریٹ آدھی سے مجبوط کر کے اوپر سے ڈامر جیسے آدھونک پدارتوں کا چکنا اس کے اوپر لیپ کر دیا جاتا ہے جس کے وجہ سے کیا ہوتی ہے مجبوط ہوتی ہے کچی سڑکوں کا پریوجی سبی جسے سوی کچی سڑکوں پر طرح سنبھو نہیں ہوتا لیکن پکی سڑکوں کا پریوجی سبی جگہ کیا جا سکتا ہے وکسیل وکاسیل جو دیس ہے ان دیسوں میںاں سڑکوں کے معاملے میں کافی انتر دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ وکسیت راستو میں پکی سڑکیں دیکھنے کو زیادہ ملتی ہے جبکہ کچی سڑکوں وہاں فر نہیں ہم بات کرتے ہیں کہ سڑکوں کے معاملے میں سروادک سڑکوں کا جال بیسو کی بات کر رہے ہیں اس لئے سب سے زیادہ سڑکوں کا جال یو ایسے میں دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ سڑکوں کے سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہوا یو ایسے سوی اکتراج امریکہ میں ہے جتا دوسرے نمبر پہ آتا ہے بھارت اب اس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ سڑکوں کے نرمان اور رکرکہ اوپر بھاری خرچ ہوتا ہے اور یہ سارا کا سارا جو خرچ ہوتا ہے وہ وہاں جس دیس کی سڑکوں کے بات کریں گے جسے اپنے بھارت کی بات کریں تو بھارت میں بھارت سرکار دوارہ نیشنل آئی ویج جو ہوتے ہیں این ایچ جو ہوتے ہیں ان کی دیکھ رہے ہیں کی جمہداری ان کی ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں مہا مارک یہ لمبی دوری کو جوڑنے والی سڑکیں ہوتی ہیں جن پر بینہ کسی بادہ کے آواکمن کیا جا سکتا ہے یہ اسی میٹر چوڑی اور یاتیات اسی میٹر چوڑائی میں ہوتی ہے یاتیات لین ہوتی ہے اس میں پول پلائے اور جیسے دوری مارک اس سے یکت ہوتی ہے جیس کے پرتیک نگر اور بندرگاہ انہی مارکوں کے مادم سے جڑے ہوتے ہیں اب اپن بات کرتے ہیں ویسو کے پرمک سڑک مارک ہوگی تو سب سے جیدہ جو امپورٹنٹ مارک کے سڑک مارک پین امریکن مارک یہ ویسو کے سب سے لمبی سڑک ہے اور یہ امریکہ کو مدے امریکہ میں میکسیکو یو ایسے سے ملاتی ہے یہ الاسکا سے شروع ہوتی ہے اور سینٹی انگو چلی بیونس اوئرز ارجنٹائینا ہوتے ہیں براجیل اپن بات کر سکتے ہیں کہ پین امریکہ مارک جو ہے اتری امریکہ اور تکشن امریکہ کے بہت سارے کینڈروں کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتا ہے ٹرانس کینیڈین مہا مارک یہ نیو فاؤنڈ لینڈ سے سینٹ جون نگر اور بیکوور کولمبیا تک پھیلا ہوا ہے الاسکا مہا مارک یہ کناڑا کے اینڈ مانٹرن نگر کو الاسکا کے ایکوریز نگر سے جوڑنے کا کام کرتا ہے اسٹوارٹ مہا مارک اتری اوستریلیا کے بیٹوں کو دکشنی اوستریلیا کے اناسہ سے جوڑتا ہے امریکہ میں مہا مارکوں کا گھنٹ ہو اب اتری امریکہ جو مہادی پہ یا امریکہ مہادی پہ اس میں مہا مارکوں کا گھنٹ ہو تھوڑا زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے جو پرتی ورک کلومیٹر 0.65 کلومیٹر ایک ورک کلومیٹر میں 0.65 کلومیٹر یعنی اپنے بات کر سکتے ہیں ایک کلومیٹر میں 0.65 کلومیٹر کی سڑکیں وہاں مل جاتی ہے پرتیقستان مہا مارک سے 20 کلومیٹر کی دوری پرشتی تھے امریکہ میں 63 لاکھ کلومیٹر لمبی سڑکیں زیادہ تر سڑکیں یو ایس اے کے پوری بھاگ میں ہے نیسے اکتراج امریکہ کے پوری بھاگ میں دیکھنے کو ملتی ہے یہاں اوڈوگی اور نگری کرنے سے سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے اپریقہ میں اسطلاح کرتی ایک بیویٹا کے قرآن اب اپریقہ مہادی پر ایک ایسا مہادی پر جہاں پر اسطلاح کرتی ہے یعنی وہاں کے جو دھراتلی ہے بنا اوٹے اس کے قرآن سڑک پریوین کا وہاں پر سب سے مہتوپون سادل کیونکہ انے پریوین وہاں پر سنبھو نہیں ہے ریل پریوین نہیں لگایا جائے اس لئے سڑک پریوین وہاں پر کافی مہتوپون کاری کرتا ہے اب بات کرتے ہیں یوروپ میں وانوں کے عدیقتہ کے یوروپ مہدیب کی یوروپ میں وانوں کے عدیقتہ کے قرآن مہمارکوں کا سو بکسی جال یہاں پر بھی پھیلا ہوا ہے لیکن یہ سڑک مارک یا جل مارک اور اب یہ سڑک مارک جو ہے ریل مارک اور جل مارک دونوں سے پرتیس پردہ میں سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو یعنی دونوں کے اپکسہ دونوں سے پرتیس پردہ کرنے پڑتی ہے سڑک مارک کو دونوں کون سے جل مارک اور ریل مارک سے ہم روس کی بات کریں تو روس میں یورال کے پسیم میں عدوگیق چھتروں میں اتیدک سگنجال کلا ہوا ہے جس کا مکھے کے اندر ماسکو یا وسال چھتر ہونے کے قارن ریل مارکوں کی اپکسہ سڑک مارک کم ہے ریل مارک زیادہ ہے اور سڑک مارک کم ہے کیونکہ چھتر بڑا ہے اور جنسنگ کے کم ہے تو ایسے چھتروں میں لمبی دوری کی جو ریل گاڑیاں ہیں ان کو اپنے ہاتھ زیادہ سنچالیت ہوتی ہے ہم بات کریں چین کی تو چین اب چین کہاں پڑتا ہے ایسیا مادیب میں ایسیا مادیب کے چین میں سڑکیں یادیت کا مکہ سادن ہیں جس کے پوری میدانی بھاگوں میں سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے یہاں پندرہ لاکھ کلومیٹر لمبی سڑکیں بتائی جاتی ہے جبکہ یہ مارک مکھے نگروں کو آپس میں جوڑنے کا کاریے بھی کرتے ہیں اب اپن بات کرتے ہیں بھارت کے بارے میں تو بھارت میں بھی انیک مہام مارک پکی سڑکوں کی لمبائی کی درستی سے بھارت کا تیسر اشتار مانا جاتا ہے یہاں چودہ پونٹ چھ لاکھ کلومیٹر لمبی سڑکیں چین میں تیرہ پندرہ لاکھ کلومیٹر اور جبکہ بھارت میں تو اپن پہلے نمبر پہ سنیوکتراج امریکہ دوسرے پہ چین تیسرے نمبر پہ بھارت کو مانا جاتا ہے کچھی اور پکی سڑکوں کی لمبائی جو اگر دیکھنے کو دیکھی جائے تو تیس لاکھ کلومیٹر ہے تیسیز میں سے چودہ پونٹ چھ لاکھ کلومیٹر سے لمبی سڑکیں جو پکیے روپ میں موجود ہیں بھارت میں راج مارکوں کو راست کئی بھاگوں میں بانٹا گیا ہے راستی راج مارک راجے راج مارک جیلا سڑکے رامین سڑکے سیمان سڑکوں کے روپ میں جانتے ہیں دیش میں دو سو تیس راستی راج مارک جن میں سب سے لمبا راستی راج مارک جو ہے وہ این ایس سیون نیشنل آئی وی نمبر سات جو وارانسی کو کنیا کماری سے جوڑنے ہیں وارانسی اتر پردیش اپری بھاگ میں ستیت ہے اور نیچے کنیا کماری پڑتا ہے تمیل نادو کے چھتر میں تو ان دونوں کو جوڑنے والا جو مہتب کن سب سے لمبا راج مارک جو ہے وہ ہے این ایس سیون سوانیم چطربوز یوزنہ کے تیت سوانیم چطربوز یوزنہ بھارت میں چار مہانگروں کو آپس میں جوڑنے کا کاریہ جاتی ہے چاروں رشاہوں میں چار مہانگر ہیں ان کو جوڑتی ہے اس چار مہانگروں کو ملائے جاتا ہے چار مہانگر کن کن سے ڈلی ممبئی چیننائی اور کولکاتا ان چار مہانگروں کو آپس میں جوڑتی ہے اس کے علاوہ بھارت میں ایک اور یوزنہ ہے کوریڈور یوزنہ اس میں اتر دکسین پورو پسیم دو گلیارے بنائی جا رہے ہیں تو اتر پسیم والا جو گلیارہ ہے وہ تو کسمیر سے کنیا کماری کو جوڑنے کا کاریہ کرتا ہے اور پورو پسیم والا گلیارہ اسم اور گجرات اسم کا سلچر اور گجرات کے پوربندر کو جوڑنے کا کاریہ کرتا ہے درت گامی نرمانہ دین چھے لین آٹ لین مامار گرین کوریڈور ہائیوے کا نرمان ورطمان سمیں میں چل رہا ہے یہ بھی آنے والے کچھ سالوں میں تیار ہو جائے گا اس کے بعد میں سہروں کی جو دوری آئے وہ کم ہو جائے گی اب بات کرتے ہیں راشتی رازمار کیا ہوتے ہیں راججے رازمار کیا ہوتے ہیں تو راشتی رازمار دیش کے راجوں کو آپس میں کنیکٹیوٹی یعنی ملانے والے جو سڑکیں ہوتی ہیں ان کو راشتی رازمار کی سرینی میں مانتے ہیں ایک راججے کے آنطریک بھاگوں میں جو سڑکیں ہوتے ہیں اس کو جو اعنی اپنے بات کرے کہ جلہ جو چھتر ہوتے ہیں ان کو راججے آپس میں جلہ کنگروں کو آپس میں ایک راججے کے آنطریک بھاگوں میں جو جلے ہوتے ہیں ان جلوں کو جوڑنے کا کاری کون کرتی ہے راججے رازمار راشتی رازمار کی دیکھرے بھارت کی اندر سرکار کی ہوتی ہے راج ارازمارک کی دیکھ رہی جو ہوتے ہیں آج جو ہوتے ہیں راج سرکاروں کو دیکھ رہے کرتی ہے اس کے بعد میں جلہ سڑکیں جو تحسل مکھیالیوں کو جلہ سے جلہ مکھیالے سے جوڑنے کا کام کرتی ہے اس کے بعد میں آتی ہے گرام ہینڈ سڑکیں تو گرام ہینڈ سڑکیں اپنے آس پاس کے سحری چھتر سے اس کو ملانے کے تو جسے اب بھارت کے اندرکہ پردار مدری گرام سڑکی ہو جانا کہ مہاتم سے پرتے گرامین شیطر کو سہری شیطر سے جھوڑنے کے لیے پکی سڑکوں کا نرمان کیا گیا اب ہم بات کرتے ہیں سیما ورتی سڑکیں جن کو سیما سڑکوں کے نام سے جو انترازتی سیما یعنی بورڈر جو ہوتی ہے پڑوسی دیسوں کی جو بورڈر ہوتی ہے اس کے سارے سارے سڑکوں کو بنایا جاتا ہے یہ کس کام میں آتی ہے یہ ہماری پرتی رکشہ پردان کرنے کے لیے کافی مہتوپنڈ ہے سینے شیوروں تک خادیان سامگری یود سامگری ان سبھی چیزوں کو پہنچانے کے لیے کافی مہتوپنڈ مانے گئی ہے اب ہم بات کرتے ہیں ریل مارک اس طل پریوان کا سب سے مہتوپنڈ مارک ہے لیکن ریل مارک کا وکاس سڑکوں کی تلنامی کافی دیر سے ہوا سڑکوں کا وکاس کو کافی پہلے ہو چکا تھا انگلینڈ میں جیم سوارٹ نے 1779 میں انجن کا آوشکار کیا تھا جورج سٹیپن نے 1814 میں پہلی واسپ تلیت ریل بنائی تھی اس کے بعد میں اس کا دھیدری وکاس پرارم ہوا 27 ستمار 1825 کو وشکو کی پہلی ریل گاڑی انگلینڈ میں پرارم ہوئی تھی ریل لائنوں کی چوڑائی پرتیک دیش میں الگ الگ دیکھنے کو ملتی ہے بڑی لائن ڈیڈ میٹر سے ادھیک ہوتی ہے میٹر لائن ایک میٹر کی ہوتی چھوٹی لائن ایک میٹر سے کم ہوتی ہے یہ الگ الگ لائن ہے ہر دیش میں الگ الگ دیکھنے کو ملتی ہے بھارت میں ریل کا پرارم 1823 میں ممبئی سے تھانے کے مدد ایک ریل چلا کر کیا گیا تھا بھارتی ریل کو چار بھاگ پہلے سنچالید ہوتی ہے یعنی جو ریل لائن چار بھاگوں میں بڑی لائن اس کی جو چوڑائی ہوتی ہے وہ ایک کوئنٹ چھے سات چھے میٹر 1.676 میٹر جبکہ میٹر گیز جو ہوتی ہے چھوٹی لائن ہوتی وہ ایک میٹر کی ہوتی ہے نیرو گیز سکھڑی لائن ہوتی ہے جو 0.762 میٹر اور لپٹ گیز جو ہوتا ہے 0.61 لیکن ورطمان میں بھارت کے انتر کے ایک ایسا پروجیکٹ سنچالید ہے جو سبھی جو الگ الگ لائن ہیں ان لائنوں کو ایک لائن میں کنورٹ کرنے جا رہا ہے ویسو میں مانک لائن ایک مانکارت ہوتا ہے جو کومن ایوریج جو ہوتا ہے کومن لائن جو ہے وہ ایک پوئنٹ سو مالیس کا اپیوگ برٹین میں ورطمان میں ہوتا ہے دیمنک آباکمن کے لئے برٹین یو ایس اے جاپان روس بھارت میں جیزا لوگ پریئے ہوتا ہے ویسو میں لگ بگ تیرہ لاکھ کلومیٹر لمبے ریل یہاں مار گئے اب اپن بات کریں یوروپ یوروپ میں سگن ریل تنتر پایا جاتا ہے سگن کارت زیادہ ریل تنتر پایا جاتا ہے یہاں ایک سو ایکیس ہزار کلومیٹر لمبے ریل مار گئے جو بیلجیم میں ریل گھنٹو سب سے زیادہ ہے بیلجیم جو دیس ہے اس میں سروازی ریل گھنٹو پایا جاتا ہے چھے پوئنٹ پانچ ور کلومیٹر چھتر پر ایک کلومیٹر یعنی ساڑی چھے کلومیٹر جو چھے ایریا ہوتا ہے اس میں ایک کلومیٹر ریل وی لائن مل جائے گی لندن پریش برسیلس میلن برلین وارسا مہتوپون ریل کیندر ہے انگلینڈ میں یورو ٹنل گروپ دوارہ سنچالیس سرنگ مار گئے لندن کو پریش سے جوڑنے کا کام کرتا ہے اب یہ یوروپ کے مہتوپون ریل کیندر کے بارے میں اپن نے پڑھا اس کے بعد میں روس روس پڑھتا ہے ایسی امادی روس یورال پروت کے پسیمی سگن ریل مارگوں کا جال بچھا ہوا ہے اور یہاں پر ستیاسی ہزار کلومیٹر لمبے ریل مارگ ہے جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے کہ ریل مارگ جو ہے روس میں ریل مارگ زیادہ سکھ سے ہے کیوں کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے چہتر بڑا ہے اور جنسنگ کے کم نواز کرتی ہے تو ستیاسی ہزار کلمبے ریل مارگوں سے روس ویسو میں تیسرے نمبر پہ آتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں اتری امریکہ میں سروادک کھیلا ہوا ریل تنتر یا ویسو کی چالیس پرتیسیت ریل مارگوں کا وکاس ہوا اتری امریکہ میں اور اس میں یہاں ریل مارگوں کا پریوک ویاباریک پریون کے لیے سب سے زیادہ کیا جاتا ہے جیسے کہ اپن جانتے ہیں کہ شرق مارگ کے میں پڑھاتا تب بھی ریل مارگوں اور شرق مارگ دونوں ہی سہی امریکہ اتری امریکہ میں زیادہ اس کا جال بچھا ہوا ہے ریل مارگوں کا پریوک ویاباریک پریون کے لیے ویاباریک درستی سے زیادہ کیا جاتا ہے سروادک سکن ریل تنتر سب سے زیادہ جو سکن ریل تنتر اپن دیکھنے کو ملتا ہے وہ یو ایسے کناڈا جیسے اوہدو کی نگروں اوہدو کی نگروں میں لوگوں کا آواغمن زیادہ رہتا ہے وہاں پر جنسے کیا زیادہ نیواز کرتی ہے اب ہم بات کرتے کناڈا کے ساروزینک سیکٹر کا ریل مارگ ہے ساروزینک سیکٹر کا ریل مارگ اس لیے کہ سرکار دوارہ سنچالیت ریل مارگ کناڈا میں دو ریل مارگ ایک پہلا کینیڈین پیسیفک ریل مارگ اور دوسرا کینیڈین نیشنل ریل مارگ تو کینیڈین پیسیفک ریل مارگ پورو میں ہیلی پروک سے پرارم ہو کر مونٹریل وینیپیگ ہوتا ہوا بیکوور تک جاتا ہے جبکہ کینیڈین نیشنل ریل مارگ یہ اٹلانٹک تیٹ کو پرسان تیٹ سے جوڑنے کا کام کرتا ہے اٹلانٹک تیٹ پر کیوبیک اور پرسان تیٹ پر پرنس روپرٹ تک اس کا ہوا ہے یہاں پر انچاس آزار کلومیٹر لمبے ریل مارگ یعنی جس کا پچیس پرسانٹ اکیلے ایک چھترین کا ساؤت ویلز اوستریلیا میں ایک مہتوپون چھترین ساؤت ویلز اس میں سمپونہ اوستریلیا کے جو ریل مارگ اس کا پچیس پرتیش تو یہ اکیلے ساؤت ویلز میں پھیلا ہوا ہے یہاں پرت سے سیڈنی تک ریل مارگ دونوں کناروں کو جھوڑنے کا پرت اور سیڈنی ہم بات کریں سیڈنی اور پرت کے بارے میں تو سیڈنی اور پرت وہ سے لے کے دو کناروں پہنی پسیمی اور پوروی کنارے پرستید ہے اور دونوں کا آپس میں یہ جھوڑنے کا کام کرتا ہے جس میں پرت سیڈنی میل بورن مکھے کے اندر ویسو کے مانچتر میں بھی کافی مہتوپون چار مہتوپون چیتر آتے ہیں پرت سیڈنی میل بورن یہ جو چیتر ہے ایسے چیتر ہے جو مانچتر میں پوچھے جاتے ہیں دکسین امریکہ یہاں ارجنٹائنا کے پمپاس اور براجیل کی کوپی اتپاد پردیسوں میں ریل مارگوں کا سگنچال پایا جاتا ہے یہاں دکسین امریکہ کی کل ریل مارگوں کا چالیش پرتیسیت ان دونوں چیتر کون سی دونوں ارجنٹائنا اور براجیل دونوں میں پھیلا ہوا ہے اس کے علاوات چلی میں بھی لمبائے کے ریل مارگ گستی تھے جو تٹیئے بھاگوں کو آنتری خنن چیتروں سے جوڑنے کا کام کرتا ہے پیرو بولیویا ایکویڈور کولمبیا وینیجویلا آدھی میں ریل مارگوں کا بستار ہے یہاں ایک ریل مارگ اینڈیز پروتوں کے پار اینڈیز پروت بیونیس اویرس میں ارجنٹینا کو وال پیرائی سے ملانے کا کاریہ کرتا ہے اب اپن بات کرتے ہیں ایسیا چین بھارت جاپان یہ تین ایسے دیشے جہاں پر آبادی زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے تو یہاں پر ریل مارگوں کا جال بھی زیادہ پھیلا ہوا انہے دیشوں میں کم ریل مارگ ہے بھارت بھارت میں 66312 کلومیٹر لمبے ریل مارگ بھارت میں ریل مارگ اتری میدانی چیتروں میں اس کی سگنتہ کیوں 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 اتری میدانی چیتر ایسے چیتر جو سمتل چیتر پر ریلو کا وکاس آسانی سے کیا جا سکتا ہے دکھن کے پاڑی پٹاری بھاگ ہونے کے کارے ریلو کا وکاس کم ہوا ہے اپنے بات کرتے کہ پسیمی جو گھانٹ پسیمی تٹ پر کافی دیری سے ریل مارگ کا وکاس ہوا ہے اپنے بات کرتے افریقہ مہادیب میں دوسرا سب سے بڑا مہادیب لیکن یہ چالیس ہزار کلومیٹر لمبے ریل مارگ جن میں سونے سونے ہیرے اور تامبے کی کھانے زیادہ ہونے کی قرر اس ریل مارگ کا بکاس اس چیتر میں زیادہ ہوا ہے چالیس ہزار کلومیٹر لمبے ریل مارگ میں سی اگ تیس ہزار کلومیٹر لمبا ریل مارگ 9000 کلومیٹر مارگ سمپون افریقہ مادیب میں دکشن کئی راجیوں کو دکشن دکشن امریکہ سے جوڑنے کا کاری کرتا دکشن اپریقہ سے جوڑتا ہے دکشن اپریقہ کیپ ٹاؤن سی پیٹیٹوریو تک بلیو ٹرین چلا ہے دیر دیر اپن بات کریں ہلانکہ اپریقہ مادیب میں ریلوں کا وکاس ہوا ہے لیکن ریلوں کا وکاس اپریقہ مادیب کے دکشن امریکہ سی میں زیادہ ہوا ہے ویسو کے کچھ مہتو پون ریل مارک پار مادی پر مادی پر مادی جو ایک چھوڑ سے دوسرے چھوڑ کو ملانے کا کام کرتے یہ مادیب کے ایک کنارے کو دوسرے کنارے جوڑنے والے ریل مارک ہوتے جنہیں بار مادی پر ریل مارک کرتے ٹرانس سائیبرین ریل مارک ویسو کا سب سے لمبا ریل مارک یہ سب جوز کے پسی میں بالٹکس آکر کے ترپر پر اسٹیت بلاڈی بوسٹک نگر کو 9,560 کلومیٹر لمبائی میں چلتا اس کا نرمان اٹھارہ سو اکران میں پرارم ہو اور 1905 میں اس کا نرمان کمپلیٹ ہوا 1945 میں دوہرے پت سے یکت کر دیا گیا دوہرے پت کا سنگل لائن تھی اب ڈبل لائن کر دی گئی وہا پت اب اس کا ویدو ترک کر دیا گیا یہ سائیبریا کے آرپار سائیبریا کے آرپار کا ملہ ہوتا ہے ایک چھوڑ سے دوسری چھوڑ کو ملانے کا کاری کرتا ہے کینیڈین پیسیفک ریل مارک یہ یویسے کی سیما کے سمانہ انتر کناڑا کا مہتو پن ریل مارک جو اٹلانٹک ترس پرسان تر تر تک پھلا ہوا سات ازار پساس کلومیٹر میں یہ اٹھار سو چھانس میں بیٹیس کولمبیا کو راج کے سنگ میں سمیلیت کرنے کے ادیس کا نرمان کیا گیا یویسے کے انتر مہتو انتر مہتو بھاگ میں پھلے ہوئے جو نیوارک پرسان تر تر بندرگا سیئیٹل سین پرانس کو اور انجل پھلے سیئیٹل تک جاتا ہے یہ اکسٹ سو کلومیٹر سیئیٹل سیئیٹل تک جاتا ہے یہ پیٹرس بھرگ لویس پات میسیگن جیل کے دکس تر پر سی کانگ کو جوڑتا ہے اب اس کے بعد مطلب انتر مہتو یہ نیوارک نگر کو سین پرانس سے جوڑنے کا کاری کرتا ہے یہ اتری ریل مارک کے سمانے لیکن سکانگو سے اس کا اپت الگ ہو جاتا ہے اور مصوری ندی پر اومہ نگر سے پلانٹ ندی میں پسچیم پٹاری پردیش میں چینی نگر سے روکی پروت کے سالٹ لیک سٹی جہاں کلیفورنیا گھانٹی سے پسچیم سین پر سید مانا جاتا ہے اوسٹریلیا انترمادی پر ریل مارک یہ اوسٹریلیا کے دکسینی سیما کے نکٹ سے ہوتا ہوا سیڈنی دکسینی پسچیم میں پرد سمودھ پتن تک جاتا ہے اوسٹریلیا کے پوری ترد پر سیڈنی سے پرارم ہو کر گریٹ ڈیوائنڈ گرینج ڈارلنگ کل گارڈی اوسٹریلیا میں دو مہتب سون کھدانے کال گرلی اور کل گارڈی دونوں نگروں سے گزرتا ہے اور ہندما ساکر کے ترپر بندرگاہ تک جا کر رکھ جاتا ہے اورینٹل ایکسپریکس یہ پیریس میں اسٹیمبرگ بیانہ بڑا پیسٹ بیلگریڈ ہوتے انسٹابول تک جاتا ہے اور اس ریل مارک سے پنیر اور سور کے ماس کا زیادہ بیپار کیا جاتا ہے جہی سراب اور مستنیر کا آیات اور نیریات زیادہ ہوتا ہے نوین ریل مارک جو پرستا بیت یہ انسٹابول ایسیا اور یورپ کے مدد ترکی سے بینکونگ تھائیلینڈ جس میں کھا کھا سے ہو کر یعنی اپریقہ مہادیب کے اتری بھاگ اور دکشنی بھاگ میں مددے والا جو بھاگ آئی ابھی بھی کنیکٹیوٹی پردان نہیں کرتا یہ بھی پرستاویت ریل مارک جو اپریقہ کے اتری چھوڑ کو دکشنی چھوڑ سے جوڑتا جو اور دکشنی اتری بھاگ مصر اور سوڈان اور دکشنی جمبابی اور اپریقہ یہ دو بھاگ میں کاریر نے اس کے مددے بھی ریل مارک نہیں بنایا جو مددے بھاگ میں گھنے بھاڑی چھتر ہونے سے یہاں آتارت کا باؤ ہے اس ریل مارک کے پور ہونے پر اپریقہ کے دونوں چیتروں کو آرت بھکاس بھی سمبو ہو سکے گا اپریقہ مادی کو اتری بھاگ اور دکشنی بھاگ کو جوڑ دیے جائے گا تو آوہ گمن کے لئے کابی شویدہ ہوگی اور لوگوں کو آرت بھاگ ملے گا ہم آگے بات کریں گے نیکس ٹوپک کے بارے میں آج ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں موسیقی